شرک کوشن ہے جی سٹیٹ آل پاسیبل ڈیفرنسز ان بیٹوین پرلیلوگرام اور ریکٹینگل پرلیلوگرام اور ریکٹینگل میں کیا ڈیفرنسز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی کہ ہم بات کرتے ہیں کوڈری لیٹرل سے سٹارٹ کرتے ہیں کوڈری لیٹرل ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ میں منشن کرتا ہوں کوڈری لیٹرل اب کوڈری لیٹرل ایک ایسی کلوزڈ فگر جس کی چار سائٹز ہوتی ہیں یعنی جس کی فور سائٹز ہیں جسے یہاں پہ میں ڈراؤ کرتا ہوں کلوزڈ فگر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک کوڈری لیٹرل ہے یہ ہمارے پاس ایک کوڈری لیٹرل ہے اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس ایک کوڈری لیٹرل کوئی بھی ایسی فگر جو کہ کلوزڈ ہو اس کی چار سائٹز ہو ہمارے پاس کوڈری لیٹرل کلائے گی اس کے بعد ہے قوڈری لیٹرل کے فردہ ٹائس میں آتے ہیں جی پیرلیلو گرام پیرلیلو گرام ٹھیک ہے ایک ایسی قوڈری لیٹرل جس کی اپوزٹ سائٹ جو ہیں وہ اپوزٹ سائٹ پیرلل ہوں اور ایکوال ان لیند ہوں یعنی اگر پیرلل ہوں گی تو ایکوال ان لیند ہوں گی جیسے یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک پیرلیلو گرام ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو پروپر ڈراؤ کرتے ہیں جی جیسے یہاں پہ دیکھیں تو یہ لائن ہے تو اس کے پیرلل لائن مجھے ایسی بنانے پڑے گی یہ اس کے پیرلل لائن ہے پیرلل سے مراد یہ کسی بھی پوائنٹ پہ جا کے انٹرسیکٹ نہیں کریں گی اور اسی طرح ایک لائن یہ ہے تو اس کے پیرلل لائن یہ ہوگی یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ پیرللو گرام ہے ٹھیک ہے اب ہم نے بات کیجئے پیرللو گرام ایک ایسی کلوزڈ فگر ہے ایک ایسی کوڈری لیٹرل ہے جس کے اندر اپوزٹ سائٹ پیرلل ہوں گی اے بی کے پیرلل ہے اور سی ڈی کے پیرلل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے جو ہے بی وہ لیندھ میں بھی برابر ہوں گے اور سی اور ڈی جو ہیں وہ لیندھ میں بھی برابر ہوں گے اب یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے پیرللو گرام اب ایک ایسی پیرللو گرام ایک ایسی پیڑلوگرام جس کے اندر اپوزٹ سائٹ تو برابر ہوتی ہے لیکن تمام کے تمام انگل کس کے ایکل ہو جائیں نائنٹی ڈگری کی ایکل ہو جائیں یعنی ہم یوں بات کریں کہ یہاں پہ اپوزٹ سائٹ یعنی اس کے اندر ہی دیکھیں تو اپوزٹ سائٹ پیڑلل ہیں یہ بھی ایک پیڑلوگرام ہے یعنی اس کے اگر آپ دیکھیں تو سی ایس جو سوری ایس جو سائٹ ہے وہ f کے پیڑلل ہے اور g وہ h کے پیڑلل ہے یعنی اگر میں ان سائٹ کو پروڈیوز کروں رائٹ سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ تو کسی بھی پوائنٹ پہ جا کے انٹرسیکٹ یہ نہیں کریں گی یہ انٹرسیکٹ نہیں کرتے تو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ پیڑللوگرام ہے اور اس میں اگر g اور h کو دیکھیں تو یہ بھی آپس پہ پیڑلل ہے e کی لنث بھی f کے کانگورنٹ ہے h کی لنث بھی g کے کانگورنٹ ہے تو یہ ایک پیڑللوگرام ہے لیکن یہ ایک سپیشل ٹائپ کی پیڑللوگرام ہے ایک ایسی پیڑللوگرام جس کے اندر تمام کے تمام اینگل اگر آپ دیکھیں تو وہ 90 ڈگری کے ایکول ہیں ٹھیک ہے زاویہ جو ہے وہ 90 ڈگری کا ہے یہاں پہ گر آپ دیکھیں تو all angles are right angle 90 ڈگری کو ہم right angle بھی بولتے ہیں یہ بھی 90 کا ہے یہ بھی 90 کا ہے یہ بھی 90 کا ہے اور یہ بھی 90 کا ہے تو معلوم ہوا کہ جو پیڑللوگرام ہے یعنی quadrilateral کی ٹائپ پیڑللوگرام پیڑللوگرام کی further type جو ہے وہ ایک ریکٹینگل ہے اب پیڑللوگرام میں angle کی کوئی کمپلشن نہیں ہے angle 90 کا بھی ہو سکتا ہے angle 90 سے less کا بھی ہو سکتا ہے greater کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن پیڑللوگرام کے ریکٹینگل کے اندر ہر angle کا 90 ڈگری ہونا شرط ہے ہر angle کا 90 ڈگری ہونا کمپلشن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر rectangle جو ہے وہ پیڑللوگرام ہوگی لیکن ہر پیڑللوگرام rectangle نہیں ہوگی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ وہ پیڑللوگرام ہے جو کہ rectangle نہیں ہے ٹھیک ہے this is not rectangle this is not rectangle یعنی یہ rectangle جو ہے وہ نہیں ہے جبکہ یہ پیڑللوگرام ہے but this is also a پیڑللوگرام یہ ایک پیڑللوگرام ہے اور پیڑللوگرام کی ایک special type ہے which is called rectangle plus rectangle ٹھیک ہے یعنی پیڑللوگرام تو ہم اس کو کہیں گے ہی کہیں گے اور اب یہ ہمارے پاس rectangle بھی ہے تو معلوم ہوا جی کہ پیڑللوگرام اور rectangle basically ہمارے پاس جو ہیں وہ quadrilateral کی ہی type ہیں quadrilateral کی پہلے type پیڑللوگرام پھر اس کے بعد rectangle اب اس میں ایک اور important بات rectangle جو ہے اگر آپ دیکھیں ایک ایسی ایک ایسی rectangle جس کی تمام کی تمام sides equal in length ہو جائیں اس کو ہم square بھی بولتے ہیں یہ بھی اپنے یاد رکھنے because square جو ہے وہ بھی type of rectangle ہے یعنی یہاں پہ میں دراؤ کروں تو square جو ہے وہ بھی ہمارے پاس type of rectangle ہے کیونکہ rectangle کے اندر تو صرف opposite side جو ہیں وہ equal in length ہوتی ہیں لیکن square rectangle کی وہ type ہے جس کے اندر تمام کی تمام side جو ہیں وہ equal in length ہو جاتی ہیں یعنی اگر میں یہاں پہ دیکھو تو side 1 جو ہے وہ 2 کے equal ہے اور 2 جو ہے وہ 3 کے بھی equal ہے 1 جو ہے وہ 3 کے equal ہے 1 جو ہے وہ 4 کے equal سے دراؤ 4 جو ہے وہ تمام sides کے equal ہے تو in short ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ square rectangle کی ایک ایسی type ہے جس کے اندر تمام کی تمام side جو ہیں وہ equal in length ہوتی ہیں تو اگر آپ اس پرلیلو گرام کی بات کرتے ہیں تو پرلیلو گرام جو ہے اس کی ایک type آپ کے پاس rectangle ہے پھر rectangle کی further جو type ہے وہ آپ کے پاس square ہے تو معلوم ہوئی ہے پرلیلو گرام اور rectangle کے درمیان جو فرق ہے وہ angles کا ہے ٹھیک ہے جب پرلیلو گرام کے اندر آپ 90 degree کے angle بنا دیں گے تو آپ کے پاس پرلیلو گرام بن جائے گی پھر اس 90 degree کے اندر اگر آپ تمام sides کی length برابر کر دیں گے تو وہ آپ کے پاس square بن جائے گا ٹھیک ہے